کافی مایوس نظر آئے اس کے علاوہ اگر کرنسی مارکٹ کا تازہ ترین احوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں آج کافی اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جو مزاکرات چل رہے ہیں حکومت کے اور آئیم ایف کے درمیان تو آئیم ایف نے تو اس بجٹ پہ کافی سوالات اٹھا دی ہیں ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو لانچ کی ہے گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس حوالے سے کوشش مارک آ گیا ہے آئیم ایف مطمئن نہیں ہے اس بجٹ سے جو کراتیسٹوہ مارکٹ ریڈ زون میں داخل ہوئی اور سمایہ کافی مایوس ہوئے اور ریڈ زون میں داخل ہونے کے بعد کراتیسٹوہ مارکٹ کا اقتتام بھی ریڈ زون میں ہوا دیر سو پوائنٹس کی کمی سے ہوا اکتالیس ہزار تین سو پوائنٹس کی نفساتی حد پہ ایسی ہمڈیٹ اینڈیکس بند ہوا اکتالیس ہزار پانچ سو کی نفساتی حد سے گر کر اکتالیس ہزار تین سو پوائنٹس کی نفساتی حد پہ یہ بند ہوا ہے ہم نے بیچ میں دیکھا کہ دھائیسو پوائنٹس کی بھی اس میں کمی آئی کے ایسی ہمڈیٹ اینڈیکس میں تو اوورال خرید و فروغ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک پینک سیچویشن میں رہا اور 77 کمپنیز ایسی تھیں جن کے شیئرز گوین اسکل پر ٹریڈ ہوئے اور 208 کمپنیز ایسی ہیں جن کے شیئرز ریڈ زون میں ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ ہوئے وائلنٹ گیس سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھی سرمایہ کاری اور آئیٹی سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھی سرمایہ کاری جس کا ایک ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ کبھی ہنڈریٹ انڈیکس جو ہے وہ گوین اسکل پر چلا جاتا تھا لیکن اوورال آج آئی ایم ایف کے بیان کے بعد کاریتی سو مارکٹ ریڈ زون میں پریڈ ہوئی اور کرنسی مارکٹ کی اگر بات کی جائے تو کرنسی مارکٹ کے اندر آج انڈر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے 19 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر آج بند ہوا ہے 287 روپے 37 پیسے پر آج انڈر بینگ میں ڈالر بند ہوا 287 روپے 18 پیسے پر کل بند ہوا تھا اور آج 287 روپے 37 پیسے پر انڈر بینگ مارکٹ میں ڈالر بند ہوا ہے 19 پیسے انڈر بینگ مارکٹ میں ڈالر مہنگا ہوئا ہے اوپے مارکٹ کے اندر ڈالر دو روپے مہنگا ہوئا ہے اوپے مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہوئا ہے 294 روپے سے بڑھ کر 296 روپے کا ہوئی